اسلام علیکم ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ہم نے اپنی کیپٹی کو سیمپل ٹھیکے کے ساتھ کٹ کر لیا ہے جس کی چڑھائی ہم نے ساڑھے ساتھ انچ لی ہے آپ اپنے اکورڈینس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے بکرم کے دو پیس کٹ کی ہے جن کی چڑھائی ہم نے ڈیڑھ انچ لی ہے اور اس کی لمبائی ہم نے ساتھ انچ لی ہے اب اس بکرم کے پیس کے سینٹر میں ہم نے چھ انچ کی لمبائی میں نشان لگا لینا ہے اب اس بکرم کے پیس کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اب ہلکا سا سینٹر سے ہم بکرم کے پیس کو کٹ کر لیں گے ہم نے جو لمبائی میں چھ انچ پر نشان لگایا تھا ادھر تھا کہ ہم نے بکرم کے پیس کو سینٹر سے کٹ کرنا ہے اوپر کی طرف جو ایک ایکسٹر پیس ہے اس کو ہم نے کٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں ہم نے سینٹر سے پیس کو کٹ کر لیا اسی طرح ہم دوسرے پیس کو بھی کٹ کر لیں گے ہم نے دونوں پیس کو سینٹر سے کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم کیپری کے کپڑے پر اٹیچ کر لیں گے ہم نے پہلے کیپری کو سیمپل طریقے کے ساتھ فولڈ کر لینا ہے کیپری کے ایکسٹر کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے ہمیں ایک رف سٹچ لگا لیں گے اسی طرح ہم کیپری کے دوسرے پارٹ کے بھی ایکسٹرا کپڑے کو فول کرتے ہوئے ایک رف سٹیچ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سٹیچ کر لیا ہے کیپری کو اور ہم نے اپنی دونوں پٹیوں کو بھی کیپری کے کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے اور پٹیوں کے ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے اندر کی طرف فول کرتے ہوئے ایک رف سٹیچ لگا لی ہے اب ہم نے پٹی کو ہم اپنی کیپری پر اٹیج کر لیں گے کیپری کے بلکل سینٹر میں ہم نشان لگا لیں گے ہم نے جو پٹی اٹیج کرنی ہے وہ بھی کیپری کے سینٹر میں ہی اٹیج کرنی ہے پہلے ہم ایک راب سٹچ لگا لیں گے سینٹر میں تاکہ ہماری پٹی بلکل سینٹر میں ہی اٹیج ہو اب ہم بکرم کے ساتھ سلائی چلا لیں گے ہماری سلائی بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے ہم نے بلکل بکرم کی کناری پر رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے پیبرز اگر آپ ملزید کیپری ڈیزائن کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ہم نے ایک سائٹ پر سلائے لگا لیے اسی طرح ہم نے بکرم کی دوسری سائٹ پر بھی سلائے لگا لیے ہم اپنی سلائے کو لگ کر لیں گے ہم نے دونوں سائٹ پر سلائے لگا لیے اسی طرح ہم نے اپنی کیپری کے دوسرے پارٹ کو بھی سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے کیپری کو سینٹر سے کٹ کر لینا ہے جو ہم نے رب سٹیچ لگائی تھی کیپری کے سینٹر میں ہم نے احتیاط کے ساتھ کٹ لگانا ہے تاکہ ہماری دوسری سلائی نہ کٹے جو ہم نے بکرم کے ساتھ لگائی تھی ہنگ پر ہم نے دونوں سائٹ پر کٹ لگا لینا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اندر کی طرف اولڈ ہو جائے اب ہم نے اس کٹ کو اندر کی طرف اولڈ کرتے ہوئے کیپری کو اچھے سے پریس کر لیں گے یہ دیکھئے ورز ہم نے جو بکرم والی پٹی اٹیچ کی تھی اس کو ہم نے کیپٹی کی اولٹی سائٹ پر فولڈ کرتے ہوئے اچھے سے پریس کر لیا ہے اب اس کو ہم ہینڈ سٹیچ کر لیں گے ہم نے اس پر مشین کی سلائی نہیں لگانی ہینڈ سٹیچ کرنے سے ہماری ڈیزائننگ میں بہت ہی فینیشنگ آئے گی اسی طرح ہم نے کیپٹی کے دوسرے پارٹ کو بھی ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے ہم نے جو یہ کیپٹی سٹیچ کی ہے اس کے شرٹ کے گلے پر بھی ہم نے بہت ہی یونیک سا ڈیزائن بنائے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مکمل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ میرے چینل کا ویزٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اپنی تمام پٹی کو ہینڈ سٹیچ کر لیں گے کیپٹی کے ایکسٹر کپٹے کو بھی ہم نے ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے ایکسٹر کپٹے کو ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے اور بھکرم والے پٹی کو ہم نے ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اپنی کیپٹی پر پلس آٹیچ کر لیں گے کیپٹی پر پلس آٹیچ کرنے کے لیے ہم چین کلر کا دھاگا لیں گے اور کٹ کی اوپر والی سائٹ سے ہم پلس لگانا سٹارٹ کریں گے اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ تمام پلس پٹی پر آٹیچ کر لیں گے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے پٹی پر پلس اٹیج کرتے ہوئے ہم پلس کے سینٹر میں فاصلہ نہیں رکھیں گے بلکل ہم نے ساتھ رکھتے ہوئے تمام پلس کو اٹیج کرنا ہے اسی طرح ہم کیپری کے دوسرے پارٹ پر بھی پلس اٹیج کر لیں گے ویڈیو کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کو بسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو امنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ویڈیو ہم نے کٹ کے سینٹر میں پلس اٹیج کر لیا ہے ہم نے نیچے کی طرف پلس اٹیج نہیں کرنے ہم نے جو کیپری کے ایکسرا کپڑے کو فولڈ کیا تھا ادھر تک ہی ہم پلس اٹیج کریں گے نیچے کی طرف ہم کٹ کو اوپن رکھیں گے اب ہم اپنی کیپری کی پٹنگ کی سلائے لگا لیں گے یہ دیکھئے ویڈیو مکمل سٹیچ ہونے کے بعد ہماری کیپری کی فائنل روپ کچھ اس طرح سے آئی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تب تک دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد